تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا یہ مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے جس طرح کسی چیز کی لوٹ سے لگ جاتی ہے تو اس کو بہت کم قیمت کے اندر بہت زیادہ منافع ملتا ہے اسی طرح تھوڑی سی مشکت کے ساتھ تھوڑی سی محنت کے ساتھ تھوڑے سی عمل کے ساتھ اللہ رب العزت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کا عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے اگر آپ مسواق کے ساتھ ایک فرض نماز ادا مسجد کے اندر جا کے کریں تو ویسے فرض نماز کو مسجد کے اندر جا کر پڑھنا اور باوضو پڑھنا اور باجماعت ادا کرنا یہ ستر گناہ اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے پھر اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کرنا اس کو پھر ملٹیپلائی کریں آپ ستر کے ساتھ اور زیادہ اللہ رب العزت اس کا عجر و ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کرم ہے انعام ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیف فرمایا اب یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائیں نفع اٹھائیں اللہ کو راضی کریں ذکر اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں صدقہ خیرات کریں دوسروں کے کام آئیں غریبوں کی مدد کریں اور خاص طور پر اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بائیوں اور بہنوں کے لیے اللہ رب العزت سے ہم قصد کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے روزیں ہماری نمازیں ہمارے عبادتیں ہماری تلاوییں ہمارے موں پر نہ دے مارے کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کی جو بے حیثی ہے تاریخ میں شاید ہی ایسی بے حیثی کبھی کسی نے دیکھی ہو ہم سوچتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر اس وقت امت کہاں پر تھی اور امت کے زعماں کہاں پر تھے کہ اتنا بڑا سانعہ ہوا تو آج ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سوہ عرب کے قریب مسلمان ہیں اور غزہ کے اندر مسلمانوں کے چترے اڑا دیئے گئے ہیں ہزاروں بچوں کو نہاک اور بے گناہ شہید کر دیا گیا ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی مساجد کو شہید کر دیا گیا مقدس قرآن پاک کے عراق کو وہاں پر شہید کر دیا گیا اور امت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہماری اتنی طاقت ہماری اتنی قوت اور ہمارا یہ سارا دب دبا اور ہماری یہ چیزیں یہ کس کام آئیں گی اگر ہم اپنے مسلمان بائیوں اور بہنوں کے ہم کام نہ سکیں تو اللہ سے رو رو کر قصد کے ساتھ استغفار کریں دعائیں کریں ان کے لئے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے ہم بے بس ہیں میرا رب تو بے بس نہیں ہے ہم مجبور ہیں ہمارا رب تو مجبور نہیں ہے ہم بے حص ہو چکے ہیں ہمارا رب جو ہے ان کی مرد اور نصد فرمائے اور انہی سوارا مسلمانوں میں سے اللہ رب العزت کسی کو غیرت اور حمیت اور ایمانی جذبہ عطا فرما کر ان کے حق میں کھڑا کر دے اور امت کے لئے قصد سے دعائیں کریں اپنے لئے دعائیں کریں میرے آقا علیہ السلام کی امت کے لئے رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں تو یہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے اس کا خاص عمل یہ ہے جس طرح پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اپنی بھی مغفرت مانگیں پوری امت کے لئے بھی بخشش اور مغفرت مانگیں اور سب سے بڑھ کر اپنے اس جرم عظیم کے اوپر جو پوری امت ہمارے سمیت ہم مجموعی طور پر جو بے حص ہو چکے ہیں بے شرم ہو چکے ہیں اور ایسی ہماری بے غیرتی کی انتہا ہے ہمارے حکمرانوں کی اللہ رب العزت ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے اور امت کے لئے رو رو کر دعائیں کریں اور کسرت کے ساتھ دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے گڑا کر رو رو کر سجدے میں پڑھ کے رات کی تنہائیوں میں تحجد کے اوقات میں سہری کے وقت میں دعائیں کریں اور امت کے لئے خاص طور پر دعا کریں اور کسرت کے ساتھ یہ مسلون دعا پڑھیں رب غفر ورحمد انت خیر الراہمین اگر دوسرے عشرے کی ہر رات میں آپ ستر بار یا سو بار اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ والعزیز اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اللہ تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں اور کم از کم ایک تسبیح تو اس کی ضرور پڑھیں دوسرے عشرے کے اندر ہر رات اس کو پڑھیں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے اتنا زیادہ امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں امت کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا مانگیں امت کے لیے رزق حلال مانگیں خیر و برکت مانگیں آفیت مانگیں صحت مانگیں سلامتی مانگیں ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ کی رب العالمین